انشاءاللہ اچھا حضرت ایک اور ایمیل ہے یہ اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں وضو کے بارے میں وضو ظاہر ہے اس کی احمیت کا سب کو پتا ہے کہ نماز کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے وہ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو دوسری چیزیں ہیں جیسے آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں یا کوئی تسبیحات کر رہے ہیں یا جس طرح ملاد کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی وضو ہے یا اس کے بغیر بھی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں بیٹھے اور پنچ سورہ ہے پاس اس کو نکال کے پڑنا ہے یا ویسے دروش شریف کا یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہی اللہ واللہ وکر یہ تسبیحات ہیں تو یہ بغیر وضو کی ہو سکتی ہیں اصل میں وضو جو ہے نماز کے لیے اور قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اگر آپ آپ زبانی ذکر کر رہے ہیں تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں دروش شریف پڑھ رہے ہیں تو یہ چونکہ اس میں وضو کی شرط نہیں ہے آپ زبانی کلمہ پڑھ سکتے ہیں یا قرآن کریم اگر زبانی آپ کو یاد ہے تو زبانی آپ پڑھ رہے ہیں پنچ سورہ میں چونکہ قرآن کریم ہوتا ہے صورتیں ہوتی ہیں لہذا اس کو اگر ہاتھ سے پکڑ گیا آپ نے پڑھنا ہے تو وضو ضروری ہے لیکن ویسے اگر زبانی آپ صورتیں یاد ہیں تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں تو اس میں وضو کی ضرورت نہیں وضو بخضر نماز کے لیے یا قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو شرط ہے اس کے علاوہ شرط نہیں ہاں علاوہ اتھر ذکر اور عذکار سے پہلے باوضو ہو کے کریں تو اس کے انشرائق قلب اور نشات زیادہ ہوگا زیادہ انوارات محسوس ہوں گے لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے بے وضو آپ ذکر کر سکتے ہیں اور حضرت جو وضائف آپ بتاتے ہیں وہ بھی بغیر وضو کے کر سکتے ہیں بغیر وضو کر سکتے ہیں